السلام علیکم اکثر لوگ سی کباب بنانا کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہوتے ہیں لیکن آج اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد یہ مشکل آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گی تو یہ سی کباب بنانے کے لیے آج ہم 750 گرام کیمہ لیں گے یعنی 3 پاؤں کیمے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دھو کر سٹینر میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ مکمل خوشک ہو جائے جب بھی آپ کیمے کے کباب بنائیں تو پانی بالکل خوشک کر لیں اب ہم نے ایک عدد بڑی سائز کا پیاز لیا ہے جو ہم نے مکسی میں ڈال کر مکمل فائن چوب کر لیا ہے اور مکمل ہم نے اس میں سے پانی بھی ڈرین کر لیا ہے اور اب ہم اس میں دو چمچ کی قریب لیسن ادرہ کا پیس شامل کریں گے اور اب ہم اس میں سپائسیس ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک ایک چمچ ہم اس میں دنیا پاورڈر آدھا چمچ گرم سالہ اور ایک چمچ ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ایک چمچ کٹی لال مرچ ایٹ کریں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر بلکل ہم نے چار سے پانچ ہری مرچوں کو چوب کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور بینڈنگ کیلئے ہم اس میں بھنی ہوئے چنوں کا پاورڈر ڈالیں گے یہ مارکیر سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس چنوں کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس میں بھنا ہوا بیسن بھی ڈال سکتے ہیں ہم یہ لیں گے دو چمچ اگر آپ کا کیمہ روکھا روکھا ہو اور چربی آپ کی کم ہو کیمی میں تو آپ اس میں ایک چمچ گھی ڈال دیں اس سے آپ کی کباب بلکل روکھیں نہیں بنیں گے میرا کیمہ تھوڑا سا روکھا روکھا تھا اس لئے ہم نے اس میں ایک چمچ گھی کی شامل کر دیئے آئیے جو میں سی کباب بنا رہی ہوں یہ ہم بغیر چوپر کے بنائیں گے اور بغیر اون کے اور نہ ہی ہم اس میں کسی انگیٹھی وغیرہ کا استعمال کریں گے اور ٹیسٹ ایسا ہوگا جیسے آپ رسٹورنٹ کے سی کباب کھا رہے ہیں اب اچھے طریقے سے ہم یہ سارا مثالی کو مکس کر دیں گے جتنا زبردست ہم مکس کریں گے اتنا ہی یہ جوسی کباب بنیں گے کباب کی بیٹر کو آپ بہت اچھے طریقے سے مکس کیجئے گا یہ دیکھیں کباب کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکے ہے اب ہم اس کو کوئلے کا دعا دیں گے کوئلے کو ہم نے پہلے سے گرم کر لیا ہے اب ہم تھوڑا سا اوپر آئل ڈالیں گے اور پانچ میٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا سی کباب کا ایک دم رسٹورنٹ والے سموکی ٹیسٹ آ جائے اب ہم کوئلے کو نکال کر بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہر طرف سے تندوری ٹیسٹ آ جائے اچھا جی اب ہم سی کباب بنائیں گے سی کباب کے لیے یہ ہم سٹیک لے رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سٹیک نہیں ہے تو آپ کسی پینسل یا کسی اور چیز کا بھی استعمال کر کے یہ سی کباب بنا سکتے ہیں یہ تھوڑی سی موٹی سٹیک ہوتی ہیں جو سی کباب کے بنانے کے لیے کام آتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ موٹی والی سٹیک نہیں ہے تو یہ آپ اس طرح کی چھوٹی سٹیک بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں یہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں اب ہم کباب بنائیں گے سیک کباب بنانے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر پانی لگا لیں اس طرح ہم ہاتھوں میں مسل کر سیٹ کریں گے اور اس طرح ہم گول شیپ میں بنا لیں گے اور اس طرح ہم درمیان میں یہ سٹک رکھیں گے اور اس طرح ہم لمبائی میں بیل لیں گے لمبائی میں بیل کر سیٹ کر لیں گے آگے سے ہم اس طرح سے اچھے طرح سے پریس کریں گے تاکہ ہماری اسی کباب ٹوٹے نہ اب پھر سے ہم ہاتھوں میں پانی لگائیں گے اور اوپر سے اس طرح شیپ بنا لیں گے کیونکہ اکثر ریسٹورنٹ میں جو کباب ملتے ہیں وہ اسی شیب میں بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اسی طرح یہ ہم سارے کباب بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم فرائی کریں گے پین میں ہم نے بہت ہی کم آئل ڈالا ہے یہ بہت ہی کم آئل میں فرائی ہوتے ہیں اور آج آپ بالکل سلو رکھے گا دو سے تین میٹ پکانے کے بعد ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا ماشاءاللہ کلر آگیا ہے اسی طرح ہم ہر طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے جتنا ہم سلو فلیم پر کباب کو فرائی کریں گے اندر سے یہ اتنی جوسی اور پرفیکٹ بنیں گے آپ شروع سے آخر تک فلیم بالکل سلو ہی رکھے گا اور ساتھ ہم اس طرح الٹ پلٹ کر کے ہر طرف سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آگیا ہے اب ہم کباب کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اب ہم سی کباب کو پیاس اور ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے ہری چٹنی کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ آج ہم نے سی کباب بلکل ریسٹورنٹ جیسے بنائے ہیں آپ بھی عید پر یا میمانوں کے لیے یہ سی کباب ضرور بنائیے گا ہمیشہ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ